زائد تھیلو کی تقسیم مقبل ہو چکی ہے ایک روز میں ایک لاکھ نواسی ہزار سے زائد تھیلے تقسیم کیا گئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ماہ سیام میں مفت آٹک کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے کمیشنر ملتان کی زیر سزا جائزہ اجلاس ہوا ڈیوین میں آٹک کے بیاسی چکنگ پوائنٹس پر آٹک کی فراہمی جاری ہے کمیشنر ملتان کا شہیوں کی سہولت کے لیے چیکنگ کانٹرز مزید بڑھانے کا حکم ہے مطلقہ حکام نے کمیشنر ملتان کو تھیلو کی تقسیم بارے بریفنگ دی اب تک سات لاکھ سے زائد تھیلو کی تقسیم مکمل ہو چکی ہے ایک روز میں ایک لاکھ نواسی ہزار سے زائد تھیلے تقسیم کیا گئے مزید تفصیلات جانیں گے بلال نے آتی تھے جی بلال بتائیے گا حکومت پنجاب کی ادائیت پر جو رمضان المبارک میں جو کم حمدن افراد ہیں ان کو فری آٹا افرام کرنے کے اقامات جاری کی گئے اس حوالے سے ملتان کی بات کریں ملتان ڈیویزن میں جو ملتان ڈیویزن کے چھار اصلاح ہیں ان میں سات لاکھ چھتر ہزار پانس سو بہتر آٹے کے تھیلے اب تک شہریوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں اور اگر ہم گزشتہ روز کی بات کریں تو ٹریکنگ پوائنٹس پر ایک لاکھ اورانوے ہزار کے قریب جو آٹے کے تھیلے ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں دیویزن ملتان میں جن میں خانے وال ملتان ویہاری اور لودنا شامل ہیں ان میں بیاسی ٹریکنگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر آٹا فرام کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کمیشنر ملتان کی زیرے فیبرائی جلاس پر رکھت ہوا جس میں کمیشنر ملتان ایک اقامات جاری کی کہ شہریوں کا خیان کافی زیادہ ہے شہری اس جو حکومت کی جو اس حوالے سے سکیم ایسو کافی پسند کر رہے ہیں جو سٹاف ہیں اس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے جو کاؤنٹر ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ شہریوں کو اس حوالے سے انتظار نہ کرنا پڑے اور اس کے ساتھ ساتھ کمیشنر ملتان نے یہ بھی اقامات جاری کیا کیونکہ بارش ملتان ڈیویزن میں کافی زیادہ ہوئی ہے تو جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کو فوری طور پر قوال کرنے کے اقامات جاری کی گئے ہیں وہاں پر کہا گیا ہے کہ جیسے بارش کا سسلہ رکھے تو وہاں پر فوری طور پر آٹے کی فرامی کا سسلہ شروع کر دیا جائے اور اس کے ساتھ کمیشنر ملتان نے سیول دیپرنس اور جو سلحی ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کو یہ اقامات جاری کی ہیں کہ وہ اس حوالے سے شہریوں کو سورت فرام کریں اور شہریوں سے بھی اپیل کے گئے کہ شہری سبست سبرو تعمل کا مزارہ کریں اس جلاس میں دیپسی کمیشنر ملتان اور متعلقہ میکوں کے افسران نے شرکت کی مفتا عٹا کی تحصیل کے لئے ڈیرہ خازی خان روین میں بہترین انتظامات کمیشنر ڈیرہ خازی خان ناصر محمود بشی کی بیجی سگفتگو آئی آپ کو لیے چلتے ہیں جن میں لگیا کہتا ہے تیس ہزار بیک دسٹیبیوٹ ہوئے ہیں ان کا ٹارگٹ تیس ہزار پر ڈے تھا دی جی خان میں پورٹی تیس ہاؤزنڈ بیک کا ٹارگٹ ہے سفٹی ون تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ بیک پسیم ہوئے دی جی خان ڈسگلا جو ہے جی اپنے ٹارگٹ سے اوپر گئے مزفرگر کا ٹارگٹ آج کا ستر ہزار تھا چوتر ہزار بیک پسیم ہوئے ہیں ٹارگٹ سے ہم بڑھ گئے ہیں اس طرح سے راجل پل کا ٹارگٹ پیتس ہزار تھا وہاں پہ بھی اٹھتس ہزار بیک پسیم ہوئے ہیں بہت ایفیشنسی کے لحاظ سے تباہ دلے آلموس اپنے ٹارگٹ سو پرسنٹی اوپر جا رہے ہیں آگے چاہے ہیں یہ آپ کو جی پنجاب کی پوزیشن آ رہی ہے اب دی جی خان کی روایتی اگر آپ اوپر پنجاب سنٹر پنجاب کے آئے ہیں تو روایتی بات یہ ہوتی ہے کہ جی 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 خان کی نظام یہ ایک کمپیرٹیو نسلو ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آخری دن ہے یہ جی جی خان یہ نیلا آپ دیکھئے جی جی خان ہے جو یہ یہ کرسر اس پہ گیا ہوا ہے جی جی خان ایک لاکھ چورانوے ہزار بیک آج رسیب ہوا ہے اور لہور میں ایک لاکھ نوے ہوا ہے باولپور میں ایک بانوے ہوا ہے پورے پجاب میں سب سے زیادہ بیگ آج لی خان رسیب ہوا ہے اس کے لیے میں آہ اپریشیٹ کروں گا ہماری زاری زلی چاروں زلوں کی نظامیہ کو ان کے اسیسنٹ کمیشنرز کو ان کے پتواری سبان کو ان کے کیچرز کو بڑا مشکل کام ہے اس رمضان میں آپ سب صافیہ ذات ہیں آپ ضرور چکل لگایا ہوگا فری آٹا کا تو صبح ساتھ آٹھ کچھ سے لے کے شام رمضان میں پانچ بے تک ساڑھے پانچ بے تک بیٹھ کے سارہ دن یہ پمریک ڈیلنگ کرنا جس میں ظاہر ہے وہ بڑے لچار اور بے بیوست اور بے کس لوگ ہے حضبت خلق ہے حضبت جاری ہے اب میں اس بات میں تائی خوشی ہے کہ ہم ان کی حضبت کر رہے ہیں لیکن انسانی برداشت کی بے گھات ہے اور یہ کام انہوں نے ایک مہینہ کرنا ہے اب یہ بھی سوچیے تو جب رمضان کے اندر ہم سستا رہے ہوں گے کب سرے لوگ تو وہ سارا دن یہ کام کر رہے ہیں کہ نیڈی اور گفتگو آپ نے سنی اب آپ کو بتائیں ڈیپٹری کمیشٹر آگر زہیر عباد شیراسے کی مفتا آٹے کی سپلائے کے حوالے سے صحافیوں سے ملاقات ہوئی ڈیپٹری کمیشٹر کا کہنا ہے کہ زلے بھر میں آٹے کی سپلائے جاری ہے مزید تفصیلات جانیں گے آمیر ڈوگر سے جی آمیر بتائیے گا جو بالکل گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے بعد مظفرگر زلہ بھر میں آٹے کی سپلائے کا سلسلہ جاری ہے مفتا آٹا فرام کیا جارہا ہے شہریوں کو اس حوالے سے ڈسٹرک گورنمنٹ کی جانب سے بھی آہ مختلف اقدامات کیے گئے ہیں انہیں اقدامات کی ایک آہ جرنلسٹ کے ڈیلیگیشن کو ڈیپٹری کمیشنر صاحب کی طرف سے آہ میٹنگ کی گئی ہے ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں سر کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں آہ جرنلسٹ کو اور آم شہریوں تک کیا جی سینکیو آمیر آہ جیسا کہ آپ سے ڈسکس ہوئے سارے دوستوں سے کومنٹ آف پنجاب کا بہت بڑا انیشیٹو ہے جس میں ہمارے سات لاکھ چوبیس ہزار جو فیملیز ہیں جو الیجیبل ہیں بسیپ کے تحت ان کو تین بیگ جو ہیں وہ آہ دس کے جی کے فری آف کاسٹ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنے اور اس حوالے سے ہم نے لگ بک چالیس کے قریب پوائنٹس بنائے ہیں جن پہ دو سو سے زائد کاؤنٹر جو ہیں ہم نے بنائے ہیں تاکہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا جا سکے ہر فیملی کا جو بندہ ہے وہ الیجیبل نہیں ہے ایک فیملی کو تین بیگز ملنے اور اس الیجیبلٹی کا ایٹ زیرو سیون زیرو سے آپ کو پتہ چال جاتا ہے ابھی ہم نے بہت ساری چیزیں اپنی بہتر کر لی ہیں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے سایا چیئرز پانی ہیلتھ کور پولیس ڈپلائیمنٹ ساری چیزیں ان کو ہم نے بہتر کیا ہے اور جہاں پہ بھی گنجائش اس کو بہتر کر رہے ہیں عوام سے گزارش ہے کہ یہ ایک مہینہ پورا یہ چلنا ہے اور اس میں انشاءاللہ ہر فیملی کو ہم نے جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنا ہے تو زیادہ رش نہ کریں اور ٹائم پہ آئیں اور اپنا جو بیگ ہے وہ وصول کرنے کے بعد تشریف لے جائیں تاکہ رش جو ہے وہاں پہ نہ بنے رش نہ بن سکے بہتر طریقے سے اقدام آت کی جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مظفر ملسی میں لگے تینوں مفت آٹا کولیکشن سینٹس کا تفصیلی جائزہ لیا مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عبدالصامت چوہتی سے جی عبدالصامت بتائیے کا جی بالکل میں اس وقت ملسی ہائی سکول کے اندر موجود ہوں گورنمنٹ اور پنجاب کے جانب سے احسن اقدام ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ مفت آٹا جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے ڈپٹی کمیشنر ویہاری محمد آصف حسین شاہ صاحب نے ملسی کا دورہ کیا ہے مختلف جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو سے اس کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اسیسن کمیشنر ملسی محمد عبیس نے ان کی جو ہے مکمل بریفنگ دیا میرے ساتھ ڈپٹی کمیشنر ویہاری موجود ہے مزید دن سے بات کرتے ہیں صرف بتائیے کہ آج کے ویزٹ کے حوالے سے اور کیا ویزن ہے حکومت پنجاب کا جی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے لوگوں میں فری آٹا دے رہی ہے جو کہ رمضان میں فی گھر جو ہوگا وہ تین بیک دیے جائیں گے آٹھ ہٹ دن کے وقفے سے تو اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ارینجمنٹس بلکل مکمل ہیں اور اچھے ہیں بڑے احسن طریقے سے جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو آٹا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ باقی جو فیسلٹیز ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ میڈیکل فیسلٹیز یہاں پہ ہیں خدا نہ خواستہ کوئی کسی کا ایشو ہوتا ہے تو یہاں پہ میڈیکل کیمپ بھی ہے پانی کا انتظام ہے بیٹھنے کی جگہ ہے مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو یہ سہولت ہے یہ ڈیزرونگ فیملیز کے لیے ہے اور اس کو ڈیزرونگ فیملی تک بڑی آسانی سے پہنچانا آٹا یہ ہمارا کام ہے اور ہم یہ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں میری میڈیا کے تھرو آپ پبلک سے گزارش ہوگی جو لوگ ریجسٹرڈ ہیں وہ جسٹ اپنا ایٹ زیرو سیمن زیرو سے اپنا ریکارڈ پہلے چیک کر لیں کہ آیا کہ وہ ریجسٹرڈ ہیں اور اپنا اصل شناختی کار لے کہ یہاں پہ سینٹرز پہ آئیں ریکارڈ چک کر لیں عبدالل سمجھ آدھر آپ کا بات چک ریا جہانیاں میں بھی شہرین کو فری آٹے کی فراہمی جاری کیکٹ سٹیڈیم میں خواتین بائیس کاؤنٹرز مصروف اول ہیں مزید تفصیلات چانیں گے امجد حسین بٹر سے جی امجد بتائیے گا جی بلکل پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح جہانیاں میں بھی فری آٹے کے پوائنٹ قائم کر دیا گئے ہیں جس سے جو شہری ہے خواتین ہے وہ آہ بہ آسانی طریقے سے آٹا جو ہے وہ لے رہی ہیں اور سیسٹر کی پیشتر جہانیاں نے یہاں کرکٹ سٹیڈیم میں جو فری آٹے کے پوائنٹ قائم کیے گئے ہیں اور ستائیس پوائنٹ خواتین کی صرف سہولت کے لیے قائم کریے گئے ہیں یہاں سے جو خواتین ہیں وہ آسانی سے یہاں آٹا لے رہی ہیں میرے ساتھ بھی چھttے اس وقت کچھ خواتین موجود ہیں مزید سے بات کرتے ہیں یہ ہم iversoعتی ہے کہاں بتائیے گا کہ آپ نے آٹا لیا ہے کہ کے قد قائم کی پریشانی کوئی پیسے کوئی نہیں پریشانی کوئی پریشانی کوئی پریشانی نے کوئی پریشانی نہیں کوئی لگائے لوگا لیا پھائی کوئی کسی تhurیناپ کیسی کی دبانٹ4 بلکل جیسا کے خواتین نے بتایا اپنے با کسی قسم کی پریشانی کا کوئی سامنہ نہیں کرنا پڑا اور بہتر انتظامات کیے گئے ہیں مزید جانیں گے ندیم مغل سے جی ندیم بتائیے گا بلکل تین دن کی دگو دو کے بعد پہ لاخر ظلہ انتظامیہ خانے وال آٹے کی مفت فراہمی کے حصول کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے شبیر سٹیڈیم میں یہاں پر پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر آگر بات کی جاتا مردوں کے لیے جو ہے وہ آٹھ پوائنٹس بنائے گئے ہیں اس طرح خواتین کے لیے آٹھ پوائنٹس بنائے گئے جس کے باعث جو ہے کچھ بہتری آئی ہے اور جو آٹے کے حصول کی لوگ یہاں ہیں جو انتظار کرنا ہے ان کے لیے یہاں پر کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں تاکہ وہ دھکم پیل کی پوزیشن نہ ہوتا مزید ہم بات کریں گے شہریہ مجون سے جانے کیا کہیں گے جو صورتحال آپ دیکھ رہے تھے پیشن دو تین دن میں جگہ جگہ دھکم پیل تھی وہ تھی آج کا جو نظام ہے آپ سے کیسے دیکھتے ہیں پہلے سے محصول کافی بہتر ہے جی جو دھکم داری اور جو عورتوں کا اور مردوں نے سیڈ پر جو ہوا رہا تھا آج کچھ بہتر ہے چیئر وغیرہ لگی ہوئے ہیں اور کوئی ٹینس مگر نہیں ہے انشاءاللہ بہتر محصول جی آج سے بہتر ہوا ہے کیا کہیں گے پیشن دو تین دن میں تو جگہ جگہ پر دھکم پیل تھی لیکن آج جو زلہ انتظامات کی ان سے کیسے دیکھتے ہیں بہت اچھا اقدام ہے جی حکومت پاکستان دا اور ہون آکے تھے بہترین سسٹم دیتا ہے بلدہ پیسانوں اتھے جائے تھے پہلے دھکم پیل ویسے کارلنی سی آٹا وغیرہ آگے پیچھے ہون بہترین نظام اور انتظام یہ اچھی ہو گئے یہ کچھ نہ کچھ گزارہ ہو جائے گا یہاں پر موجود لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج جو زلہ انتظام کے جانے سے انتظام کیا گیا ہے یہ خاصہ بہتر ہے اس میں تھوڑا سا انتظام کرنا پڑ رہا ہے لیکن خاصہ بہتر نظام کیا گیا ہے ندیم مغلاب کا شکریہ ماہر امزاد نے خدمت خلق کے جس پر سے سرشاہ رنگپور کے نوجوان غریب و نادار افراد کا سہارا بنے نجی تنظیم کی جانب سے سو سے زائد خاندانوں کو راشن بیگ ان کی تہلیز پر پہنچائے جا رہے ہیں مزید افصالات جانیں گے رانہ پرویز اکتر سے جی پرویز اکتر بتائیے گا آج بلکل مہنگائی کے اس دور میں جہاں مہنگائی میں اضافہ آ رہا تو وہیں پر رنگپور کے نوجوان وہ بھی سامنے آئے ان کی جانب سے خدمت خلقی عالی مثال قائم کی گئی ہے مہرمزان کے پہلے عشرے میں سو سے زائد جو مستحق نادار افراد ہیں ان کو جو وہ سامان مہیا کیا جا رہا ہے اور ان کی تہلیز پر جو ہے یہ سامان پہنچایا جا رہا ہے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تنظیم کے کچھ عوضہ داران مجود ہیں سے جانتے سر بتائیے گا کہ یہ کب سے سرسلہ آپ نے شروع کیا اور کیا کیا سامان ہے جو مہیا کیا جا رہا ہے ہم گزشتہ چار سالوں سے کے اراغ پور کے پلیٹ فارم سے جو مستحق سفید پوش گھرانوں کے اندر راشن کی تقسیم کا احتمام کر رہے ہیں اس سال بھی ہماری کوش یہی ہے کہ سو مستحق فیملیز کو راشن ان کے گھر تک پہنچایا جا یہ راشن پورے ایک منت کا راشن بیگ ہے اس کے اندر ہمارے پاس چینی چاول ڈالیں گھی اور دوسری ضروریات زندگی کی اچھیاں موجود ہیں ہماری مغیر حضرات سے اپیل ہے یہ وہ غریب آدمی ہے جو کہ سفید پوش ہیں کسی کو بتا نہیں سکتے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے یہ سمان ان کی دیلیز پر پہنچانا ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی تقریباً سو گرانوں کو دے رہے ہیں تو کوش یہی ہے ہمیں عام روحی کے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ ایک پیغام دیتے ہیں کہ آئیں اور اس کار خیر میں حصہ ڈالیں تاکہ جو غریب لوگ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ان کے چھولے تھنڈے نہ ہوں اور ان کی کوئی امداد ہو سکے آجی وہ لوگ جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ان کے چھولے تھنڈے نہ ہوں ان کے امداد کی جائے ان کے گھر پہ سامان مہیا کیا جائے چھولے تھنڈے نہ ہوں رانا پر وزکتر آپ کا شکریہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پہلی بار ڈیٹ کرو اور عوام کو مفت آٹا دیا جا رہا ہے رحیم یا ارخان میں پیولز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر میاں آمی شہباز کا مزید کہنا ہے کہ بینے سے انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستقع افراد کی مدد جاری ہے اس حوالے سے مزید تصلاح جانیں گے آسیم صدیق سے جی آسیم بتائیے کا جی موجودہ حکومت کی جانب سے غریب اور نادار افراد کی مدد کی کوشش کی جاری ہے کچھ ایسی پالیسیز بنائی جاری ہیں جن کی وجہ سے ان کی مدد ہو سکے ان کی سپورٹ ہو سکے اس مہنگائی کی صورتحال میں پاکستان پیپس پالٹی کے رہنمہ میں آمی شہباز ہماری صدیق موجود ہے آمی شہباز صاحب آپ ان پالیسیز کو کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں کہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ رمضان المبارک میں ڈیڑھ کروڑ گھرانے کو مفتاٹا دیا جارہا ہے اور اسی طرح ہی بین زیرینکم سپورٹ پروگرام کے تحت ان کی مدد کی جاری ہے اور چھوٹی سواریوں خاص طور پر رکشہ اور موٹر سیکل کے پیٹرول کی سبسیڈی کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت اچھے اقدام ہے اس سے عام آدمی کو بڑا ریلیف ملے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستانی عوام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ ان تمام سہولیات کے اہل ہیں یا اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ جو آٹا ہے جو فری ہے وہ اس میار پر پورا اترتے ہیں اور اسی طرح جو باقی سبسیڈیز ہیں انہی لوگوں کو آگے آنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ کی جو جی اچھا قدم ہے صحیح طریقے سے صحیح لوگوں کے ہاتھ یہ فائدہ پہنچے اور ان کی زندگی آسان ہو ملکل پاکستان پیپلس پالٹیک ارہنماں کی جانب سے اچھا نیشیٹیو کرا دیا جارہا ہے جو غریب افراد کو پہلی مرتبہ مفت آٹا دیا جارہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے مفت آٹا دیا جارہا ہے آسن صدیق آپ کا شکریہ مہد سیاب میں ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلٹی سٹورز پر خریداری کا سلسلہ جاری ہے ملتان کی یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا کی قلت بدستور برقرار ہے آٹا کی قلت بارے مسید بتا رہی ہے سہیرہ تاریخ جی سہیرہ بتائیے کا جی یوٹیلٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کے تحت خریداری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس وقت یوٹیلٹی سٹورز پر خاصا رش دیکھنے کو مل رہا ہے جو انیس اشیاء پر سبسیڈی خصوصی سبسیڈی دی گئی ہے اس کے تحت یہاں پر شہری خریداری کرنے میں مصروف ہیں ان سے بات کرتے ہیں بتائیے کہ انکل کیا چیزیں ملیں ہیں آپ کو کیا نہیں ملیں سنگلی گیر دالیں لے رہے ہیں اور وہ جو پھرے والا آٹا لینے کے ماں تو یہ ایک کو ملے رہا سویسے بھیجنے نہیں لے رہے گی اب تین دن سے چکل لگا رہے ہیں پھر آٹا نہیں مل رہا باقی چیزوں کے ریٹ یہاں کم ہے یہ اب یہ ریٹ لسٹ مانے کی تو پتہ لگے گا بسے کم ہی ہے ان سے کلیمہ یہاں پر اور بھی شہری جو ہیں وہ خریداری کرنے میں مصروف نظر آرہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور پر جو انیس اشیاء پر سبسیڈی دی گئی ہے جس میں آٹا دالیں چاول اور دیگر اشیاء شامل ہیں اس کے طے تو خریداری کی جاری ہے لیکن آٹے کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے آٹے کا مسئلہ ابھی بھی برقرار ہے سہیرہ تاریخ آپ کا شکریہ مہنگائی کا نا تھمنے والا سلسلہ جاری مسالہ جاری مسالہ جاری کی قیمتوں میں ہوش شباہ اضافہ ہو گیا ہانٹی کا ذائقہ بنانے والے مسالہ جاری بھی عام آدمی کی پاہن سے باہر ہو گئے مزید تاصلات جانیں گے اختمجا سے جی اختر بتائیے گا جی بالکل ماہ رمضان میں یہ ممکن ہی نہیں کہ شاہ فردنوش کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو کچھ اور قیمتیں تو نہیں پڑی جو مسالہ جارت ہیں جس میں فروڈ چارٹ ہے چارٹ کے مسالہ جارت بریانی کے مسالہ جارت جو ہیں ان کی قیمتوں میں دس سے پندرہ روپے اضافہ ہو گیا ہے شہریہ مارے ساتھ موجود ہیں اسے سوال سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے جی کیا لینے کے لئے میں مسالہ جارت لینے آیا ہوں دن بدن جو ہے دس پندرہ روپے نا مسالہ جارت کی قیمت بڑھ رہی ہے حکومت جو ہے ایکشن نہیں لے رہی کوئی ریٹ یہ کنٹرول نہیں ہو رہا ان سے جی حکومت ایکشن نہیں لی رہی ریٹ کنٹرول نہیں رہی سر آپ صدر بھی ہیں کریانہ اس اسوائشن کے یہ دس سے پندرہ روپے مسالہ جارت جو مختلف کمپنیوں کہ ان کی قیمت میں اضافہ ہوگئے کیا کہیں گے کیوں وہ آیا جا دیکھیں جی ہر رمضان شریف میں ہر کمپنی پہلے پیکج دیا کرتی تھی ریٹ کم کیا کرتی تھی دس روپے پندرہ روپے آفر آیا کرتی تھی لیکن اس بار کسی کمپنی نے کوئی آفر بھی نہیں دی اور ریٹ یک دم بڑھا دیئے رمضان کی آمد آمد ہے لوگوں کو سہولیات ملنی چاہیئے تھی لیکن وہ اس بار نہیں مل پائیں تو حکومت سے گزارش ہے کہ یہ جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے اوپر بھی گرفت سخت کی جائے جی بلکل جیسا کہ آپ نے اس دکاندار کی بات سنی کہ پہلے جو ہے ماہ رمضان میں کمپنیاں دس سے پندرہ روپے کا رلیف دیا کرتی تھی لیکن اس مرتبہ دس سے پندرہ روپے مثالہ جاتی کیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور دکانداروں کی جانے سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے شہریوں کے لئے وبالے جان بند گئے ووڈ نمبر سولہ گلی نمبر دو میں ٹف ٹائل لگانے کے لئے سورنگ اکھار دی گئی چھ مار گزنے کے بعد جو ٹف ٹائل کا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا مزید تفصیلات جانیں گے ملک عبدالرشید سے جی ملک عبدالرشید بتائیے کا جی بلکل ایسا ہے کہ دربار محمد شاہ رنگلہ گلی نمبر پانچ میں ٹف ٹائل کا منصوبہ لانچ کیا گیا تھا لیکن ٹف ٹائل نہیں لگائی جاسکی اہل محلہ عذیت میں مبتلا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس وائلے سے کیا کہتے ہیں جی عرصہ دراز ہو گیا ٹف ٹائل نہیں لگائی جاسکی کیا کہیں گے بابا جی اس وائلے سے سلام علیکم ساری یہ پی لیا گئے یہ تھے سولنگ پٹے آ گیا روڑی پا گئے چلے گئے چھے مینے ہوگے گزر گئے جلد سے جلد لگائی جائے ہمارے ساتھ کچھ اور بھی محلہ موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ وہ اس وائلے سے کیا کہتے ہیں جی کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چھے مینے پہلے بڑا بہترین سولنگ لگا ہوا تھا جو یہ پبلک ہیلتھ کمیشن والے جو اکھار کے لے گئے ہیں اور یہ بجری ڈالی ہوئی ہے انہوں نے چھے ماہ سے یہاں کام نہیں ہو رہا اکثر جو ہے چلنے میں دشواری ہے اور بچے جو ہے وہ بڑے جو پیدل چلنے والے وہ گرتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں اور اس دینے التواہ جو ہمارا منصوبہ ہوا ہوا ہے یہ لے کے جو ان کے سفارشی اور جو ان کے ملنے والے اور جنہوں نے ان کو رشوتیں کھلائی ہیں یہ انہوں نے پہلے ان کا منصوبہ ہے جو ہے وہ مکمل کیے ہیں اور ہمیں بیچ چھے ماہ سے ہم جو ہے وہ ضریل و خوار ہو رہے ہیں اور جی سیورج کا پانی ہے سیورج کا پانی جو ہے وہ ریورس ہو کے ہمارے جو ہے وہ گھرمی داخل ہو رہے ہیں کیا مطالبہ کریں گے؟ اور ہمارا حکام سے مطالبہ ہے کہ اسے فل فور جو ہے وہ منصوبے کو کمپلیٹ کیا جائے اس کو مکمل کیا جائے ہمارا علا حکام سے مطالبہ ہے کہ فل فور اس منصوبے کو ملک عبد الرشید آپ کا شکریہ خبر شامل کریں دنیا پور سے راکو بتائیں کہ واحد پاک میجر آمر آزم شہید کی زفائی سینیٹری انسپیکٹر اکرم قریشی کے مطابق ڈیپٹری کمیشنر اور اسیسنٹ کمیشنر کے حکم پر کام جاری ہے مزید تفصیلات جانیں گے یاکوب طاہر سے جی یاکوب بتائیے کا بلکل میں اس وقت دنیا پور میں مجود ہوں یہ میجر آمر آزم شہید پارک ہے جو کہ گیاری سیکٹر میں امدادی کاروائیوں کے درمیان شہید ہو گئے تھے اسی نام سے اس کو منصوب کیا گیا ہے موسم بھی بدل رہا ہے اور موسم کے بدلتے ہی یہاں پر جو ہے پارک کی تذہرین و غیرائش کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے اس وقت سینیٹری جو انسپیکٹر میرے ساتھ مجود ہیں جو کہ یہاں پر دنیا پور میں ہیں اور یہ یہاں پر اپنی نگرانی میں ہی پارک کی جو ہے نا یہاں پر صفائی سترائی قرارہ مدیس گانتے ہیں یہ ہمارا پارک دنیا پور شہر میں ایک ہی پارک ہے جو کہ اب بارچ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور صدا بہار ہے اور باہر رمضان کی آمد ہے ڈی سی صاحب اسٹرن کمیشنر صاحب سیو صاحب ان کی خصوصی ہدایت پہ کہ مہینہ رمضان میں لوگ چہل قدمی اور صبح واغ کے لیے آتے ہیں تو یہ پارک صاف سترہ ہو جس سے لوگ اپنی واغ کر سکیں اور دوسرا ہمیں جو ہدایت ہے انشاءاللہ ہم اسی طرح شہر کی صفائی سترائی اور اس کو بالکل اچھی بریادوں پہ عوام کو صفائی سترائی مہیا کریں گے جی بالکل ان کا کہنا یہی ہے کہ اعلیٰ حفظران کی خصوصی ہدایت پر موسم بھی بدل رہا ہے اور خاص طور پر آگے مہینہ رمضان سرگودہ ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پولیس کا زہر تعمیر پیٹرولنگ پولیس چاکی کا دورہ ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پولیس نے تعمیراتی کام بارے بریفنگ لی ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پولیس نے کام کی رفتار و میار کا جائزہ لیا پولیس چاکی کو جدید تقاسوں کے مطابق تعمیر کرنے بارے مطلقہ پولیس کام کو ہدایات بیچاری کی آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرگودہ میں ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پولیس کا زہر تعمیر پیٹرولنگ پولیس چاکی کا دورہ ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پولیس نے تعمیراتی کام بارے بریفنگ لی آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں سرکار اسکولوں میں نتائج کی تیاریاں شروع کر دی گئیں 31 مارچ کو پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا ڈسٹرک سے دو لاکھ بیالیس ازار پانچو سنتالیس طلبات طالبات نے امتحان آ دیئے 31 مارچ کو پاس ہونے والے طالب علم کو فری کتاب بھی فراہم کی جائیں گی میاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے جنوبی پنجاب میں ٹیچرز ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا سیکٹری سکول ایڈیوکیشن جنوبی پنجاب سیکٹری سکول ایڈیوکیشن کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے جانیں گے وسیم شہزاد سے جی بلکل طلبہ کو میاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے احسن قدم جو ہے وہ سامنے آیا ہے سیکٹری سکول ایڈیوکیشن کیسے سلیم صاحب جو ہیں وہ اس کو تمام تر دیکھ بھی رہے ہیں اور اگر خصوصی طور پر بات کی جائے تو اساتذہ کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے گی اور اس سے بچوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہوگا اس پر بات کرنے کے لیے سیکٹری سکول ایڈیوکیشن کیسے سلیم جو ہیں وہ اس وقت ہمارے امرا موجود ہیں ہماری کلیبوریشن بریٹش کانسل کے ساتھ چل رہی ہے تو ساؤتھ پنجاب میں ہم سکس ہنڈرڈ ٹیچرز کو ڈیفرنٹ فیزز میں ٹرین کریں گے اور آج سے اس پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے ففٹی ٹیچرز ہر ڈسٹک میں جو چھئر ڈسٹک میں نے سلیکٹ کی ہیں وہ ٹرین ہوں گے ان کا مڈیول اور ان کی ساری جو پولیسی ہے وہ آلڈی ڈیسائیڈڈ ہے اور انشاءاللہ اس کا فائنل امپیکٹ جو ہے وہ جب ٹرین ٹیچرز انسٹرکٹرز ہوں گے ہمارے پاس تو وہ بچوں کی ایڈیوکیشن پر بھی پڑے گا سرسل یہ بھی بتائے گا کیا سمجھتی ہیں آپ کس طریقے سے جو ہے یہ فائدہ مند بچوں کے لیے ہو رہا ہوگا اور ٹیچرز کو ٹرین کرنا کتنا ضروری ہے دیکھیں اس میں انہوں نے جو اس وقت موڈرن ٹیکنیکس ہیں اس کا انہوں نے بات کرنی ہے اس پہ ان کو لرننگ ٹیکنیکس جو بچوں کے لیے ہیں وہ ان کو پاس آن کرنی ہے ٹیچرز کو تاکہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں سکولز میں اور ایڈ دا اینڈ وہ سکولز کا ریزلٹ اور بچوں کی ٹریننگ جو ہے وہ بہتر کریں ہمارے ہمارے سیکٹری سکولز ایڈوکیشن کیسر سلیم موجود تھے جن کے اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ازادزوں کو جو دی جانے والی ٹریننگ ہے ان سے براہ راست جو ہے وہ بچوں کو فائدہ ہو رہا ہوگا جن کے اندر قائدہ ہیں آپ کو بتائیں تعلیمی خدمات پر بہت دن ذکریہ جنیورسٹی کے وائز چانسلر کا بڑا عزاز وی سی پروفیسر ڈکٹر محمد علی کو صدر پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز دیا گیا گورنر پنجاب اور چانسلر بلیگو رحمان نے وی سی کو ستارہ امتیاز سے نوازا گناہ قدر خدمات انجام دینے پر اساتحزہ اور ساتھیوں کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ تعلیمی خدمات پر بہت دن ذکریہ جنیورسٹی کے وائز چانسلر کا بڑا عزاز وی سی پروفیسر ڈکٹر محمد علی کو صدر پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز دیا گیا گورنر پنجاب اور چانسلر بلیگو رحمان نے وی سی کو ستارہ امتیاز سے نوازا گناہ قدر خدمات انجام دینے پر اساتحزہ اور ساتھیوں کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا